ہلو فرنڈ کیسے ہو آپ لوگ سواگت آپ لوگ کا ہیلتھ اینڈ میڈیسن میں تو فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈائیجیٹک سیرپ کے بارے میں جو کہ ایک انٹاسیس سیرپ ہے جیل ہے جس کو بولتے ہیں اس کا کیا یوز ہے کیا ڈوز ہے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور کل لوگ کو لینے سے اسے سوادھانی رکھنی چاہیے تو سب کچھ بات کریں گے ویڈیو میں آپ آج تک بنے رہے گا جس سے کہ آپ کو پوری جانکاری اور صحیح جانکاری آپ کو مل جائے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو دوستو ڈائیجیٹک سیرپ جو ہے یہ انیسٹیسک اور انٹاجیل سیرپ ہے اس میں المونیم ہائیڈوکولائیڈ، مائگنیسیم، سیمیتکون اور آکسا ٹیکین فارمولا ملا رہتا ہے جس کو بھی جو کمپنی مائنفیکچر کرتی ہے وہ کمپنی جو ہے پیریمس فارمیٹریکل کمپنی ہے اور اس میں جو کمپوزیسن رہتا ہے المونیم ہائیڈوکولائیڈ تینس ایم جی مائگنیسیم ہائیڈوکولائیڈ دو سو پچاس ایم جی سیمیتکون چالیس ایم جی اور آکسا ٹیکین کر کے دس ایم جی ملا رہتا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ بہت یہ آسانی سے مل جائے گی اور ایم آرپی کی بات کر رہے تو ایک سو ستتر روپے میں آپ کو یہ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ بہت ایجلی مل جائے گی اور یہ ایک سگر فری ہے جس کو سگر بھی ہے وہ بھی پی سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کے یوچ کے بارے میں اس سیرپ کا کہاں کہاں پہ یوچ کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی پیشینٹ کو بہت زیادہ گیس بن رہی ہو یا بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ فول گیا ہے یا گلے میں جلن ہے گیس کی وجہ سے سینے میں جلن ہے یہ پیٹ کے حصے ہی کہیں کے حصے میں بھی جلن ہے یا بہت زیادہ جو ہے الکوہل کا استعمال کر لیے ہو جب جلن ہوتی ہے اور جب زیادہ جو ہے جب زیادہ گیس بن جاتی ہے تو پیٹ محل کے درد بھی ہوتا ہے تو وہ ٹائم جو ہے آپ سیرپ کو لے سکتے ہیں اس میں مارکٹ میں بہت بھی فارمولے میں بہت کمپنی میں اویلبل ہے جیسے کہ آپ ڈائی جین لے سکتے ہیں اس میں بھی انٹرسی جیل رہتا ہے ڈائی جیل لے سکتے ہیں اور بھی بہت ساری کمپنی جو ہے اپنے جنریک برانٹ سے بناتی ہے تو دوستو یہ تھی پوری جانکاری اس کے یوز کے بارے میں اس کا کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور انٹرسی جیل جو ہے وہ ایسے ویکتی کو نہیں لینا چاہیے جس کو یہ المونیم ہائیڈروکولائز سے الارجی ہو یا اس کو لینے سے اس کو پرابلم ہو رہی ہو تو ایسے میں یہ سیرپ کبھی بھی نہ پیئے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کے ڈوست کے بارے میں تو ڈوست جو ہے آپ صبح اور شام دردہ سے مل لے سکتے ہیں باقی جو ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ڈوست کے بارے میں ڈاکٹر جو ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ڈوست کو اور یہ دواء اپنی مرجی سے نہ لیں اور بارہ سال کے بچے کو جو ہے یہ دواء بلکل بھی نہ پیلائیں آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے سلالیں اس کے بعد اس کو پیلائیں بینا ڈاکٹر کی سلاک آپ اس کو بلکل بھی نہ دیں ان کو بھی سائیڈ ایفکٹ ہو سکتا ہے سائیڈ ایفکٹ کے بارے میں بات کر رہے تو اس سیرپ کو پینے سے جو ہے آپ کو جو ہے پیٹ میں درد ہے پچھ ہے اور اس کے بعد جو ہے لائٹنگ ہو سکتی ہے یہ سب آپ کو سائیڈ ایفکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بھی بہت سارے سائیڈ ایفکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو یہ سب سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں آپ جو ہے فورن ڈاکٹر کو جو ہے کنسلٹ کریں اور دوا کو نہ پیئیں اور گھپ رائیں بلکل بھی نہ تو دوستو یہ تھی پوری جانکاری ڈائیجیٹک سیرپ کے بارے میں اس کا یوں ڈوز اور سائیڈ ایفیکٹ پوری جانکاری جو ہے دے دیا اور کون سے مریج جیسے ہیں جن کو یہ یہ دوا جو ہے نہیں دینی چاہیے تو اس میں جو ہے آپ اس مریج کو نہ دیں جس میں کڈنیا اور لیور کی پرابلم ہو اس کے بعد جو ہے دوا لینے کے بعد آپ جو ہے الکوال کا بلکل بھی استعمال نہ کریں نہیں تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اور کوئی بھی دوا بین اپنے ڈاکٹر کے سلاح کے نہ لیں اس ویڈیو کو دیکھ کے جو آپ کوئی بھی دوا اپنے مریج سے یوج نہ کریں تو یہ تھی پوری جانکاری دوستو ڈائیجیٹک سیرپ کے بارے میں ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو تھنکس پور واشنگ دس ویڈیو